سمدر کی گہرائی میں چھپا ایک ایسا رہسمی دانب جس کے رہسے سے ہم آس تک انجان ہے دوستو پچھلے پارٹ ون میں آپ نے دیکھا کہ ایک نو فٹ کی سارک کو ایک رہسمی دانب نگل جاتا ہے لیکن دوستو اس میں معلوم نہیں پڑا کہ آخر وہ دانب کیا تھا بگیانکوں کے انسار انوان لگایا گیا کی دوستو ایک نو فٹ کی سارک کو ایک ایسا دانب کیسے نگل سکتا ہے لیکن دوستو مانا جاتا ہے کہ ایک بڑی سارک نے اس سارک کو دوستو نگل لیا ہوگا لیکن دوستو بات تو احران کرنے والی یہ ہے کہ پانسو آسی کلومیٹر کی گہرائی میں اتنی نیچے سارک نہیں جا سکتی اے بولنات جو کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے ماتا پیدا کی عمر لمبی کر دینا دوستو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیب لکھنا پڑے گا دوستو بات تو یہ چوکانے والی ہے کہ اس کو دو سیکنڈ میں ہی کوئی دانم نگل گیا لیکن آج تک بھی بگیانک پتا نہیں لگا پائی ہے